یہ کام کیا کرتے ہوں ہمارے بھائی وہ آتے ہیں آپ کے پاس میں انہوں نے آپ کا پتہ دیئے پانچینیو بھلتے ہو مستق بھائی ہاں 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 وہ ہاں بھائٹ بھی کئے بھلاج آپ کے پاس ہلو فرنڈز جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ جو کیس تھا یہ کیس ہے اس کیابیس کا یا اس کو اردو کے اندر خارش کہتے ہیں اس میں پورے باڈی کے اوپر یا کسی مقصود سیریے کے اندر خجلی ہوتی ہے بہت شدت کے ساتھ خجلی ہوتی ہے یہ ارگنیزم ہوتا ہے تینی بیروین مائٹ یا جس کو کہتے ہیں سیرکوپٹی ایکسکیابیز یہ انشوٹ مائٹ ہوتا ہے ایک جراسیم ہوتا ہے جو ہمارے باڈی کے اوپر آ کر کسی بھی حصے میں پرٹیکلر کچھ مقصود حصے ہوتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن جہاں پر بھی جس باڈی کے حصے کے اوپر یہ آتا ہے اپنے داتوں کی مدد سے اندر انٹر ہو کر باڈی کے اندر جو ہے تو یہ فیل جاتا ہے اور یہ بہت تیزی سے پھر اسپریٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر ایگز یعنی کے انڈے اور اس کا جو ویسٹ ہے یہ دونوں چیزیں اس کے اسپریٹ کا ذریعہ یا بہنہ بن جاتی ہیں اندر یا جس کو ہو چکا ہے اس کے زیر استعمال چیزیں اگر کوئی دوسرا استعمال کرتا ہے یوز کرتا ہے تو اس میں بھی فیلنے کا چانس ہے جسم کے اوپر جب موجود ہوتا ہے تو ایکٹیو شام کے وقت میں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اس لیے اس کے بیز والے پیشنٹ کو ایچنگ رات کے وقت میں زیادہ ہوتی ہے اب دوستو انسان کے جسم کے اوپر یہ ایکٹیو ہوتا ہے لیکن اگر 48 گھنٹے وقت تک اگر یہ الگ ہو جائے انسان کے جسم سے تو یہ اس کی ڈیڈ ہو سکتی یعنی یہ ختم ہو سکتا ہے اس لیے جو بھی میڈیسین وغیر اس میں استعمال کی جاتی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا اور اس کا کیسے علاج کرنا میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں اب ہم جانیں گے دوستو اس کے سائن این سیمٹونس سائن این سیمٹونس کے اندر سب سے ایمپورٹن چیز اس کی یہ ہے دوستو یعنی کہ اس کے ابھی اس کے اندر جو مائٹ ہیں یعنی کہ جو جراسیم ہیں وہ شام کے وقت میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اس لیے رات کے وقت میں اسے پیشنٹ کو بہت تکلیف ہوتی ہے یعنی کہ خجری بہت آتی ایچنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر سائن این سیمٹونس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے خجانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر وہاں سے خون کا نکلنا اس طرح سے کچھ تکلیفیں ہو سکتے یعنی کہ یہ جو جگہ پر جس جگہ پر یہ ہو رہا ہے جو جگہ متاثر ہو رہی ہے اس جگہ پر تین ادن پتلا اور ارگولر بیرو یعنی کہ تینی بلیسٹرز یعنی کہ اس کے اندر پیپ جیسا یا پھر ایک خون کا جیسے مادے جمع ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں فوٹو کے اندر اور بمپس آن اسکین اس طرح سے جو ہے تو اس کی شناخت یا پھر تفصیص کی جاتی ہے اب دوستو ہم نے جانے کہ اس کے سائن اینڈ سیمٹونس کیا ہوتے ہیں اب ہم جانیں گے یہ باڈی کے اندر کہاں کہاں ہوتا ہے تو دوستو یہ جو ہے کومنلی سب سے زیادہ جو ہے تو اس کے اندر جو انگلیاں ہیں ایسے جگہ پر یہ موسٹلی زیادہ پائے جاتا ہے ہاتھوں کے اس ایریے کے اندر اور بگل کے اندر ایگزیلیری ایریے کے اندر اس کے علاوہ فیمیلز میں جو ہے تو بریسٹ کے نیچے آس پاس میں ساتھی جو ہے تو یہ اور آنڈ دی اب بچوں کے اندر سب سے زیادہ اسکالپ کے اندر یعنی کہ سروں کے اندر ملے گا اور ہاتھوں میں اور پیروں کے تلوں کے اندر ہاتھوں کے انگلیوں کے درمیان کے اندر یہ جو ہے تو زیادہ فیلنے کے چانس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے کلپ میں جو میرے پاس پیشنٹ آ تو ان کو سب سے زیادہ جو ہے تو یہ جنیٹل ایریے کے اندر تھا اور ہاتھوں کے اوپر تھا اور پیروں کے اوپر یا مانڈی جس کو کہتے ہیں اس ایریے میں سب سے زیادہ ان کو تھا اب اسٹری جب میں نے پوچھا معلوم کیا تو پتہ چلا ان کے گھر میں کسی کو یعنی ایک سے دو لوگوں کو تھا اس لیے ان کو بھی ہو گیا تو دوستو کمپلیکیشنز کے اندر کیا ہے اسکریچینز کی وجہ سے یعنی کہ خوجانے کی وجہ سے وہ کیا ہوگا بریک اسکین اسکین کیا ہوگی فٹیں گی تو فٹنے کی وجہ سے کیا ہوگا اپر جو سپر فیشل ایریہ اسکین کا وہ جو ہے تو فٹیں گی اور اسکین جو ہے تو نم ہونی کی وجہ سے فٹ جاتی آسانی سے یعنی ڈرائے ہونی کی وجہ سے پھر وہاں پر کیا ہوگا سیکنڈری انفیکشن کے چانس بڑھ جائیں گے سیکنڈری انفیکشن یا پھر کمپلیکیشنز کے اندر کومنلی ایمپیٹیگو ہے جس کے بارے میں نے اورڑی کلی بنا چکا ہوں اسپورٹ ڈیگنوزیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تو ایمپیٹیگو ہوں گا ایمپیٹیگو کیا ہے اسٹیفلو کوکس کے ذریعے پھیلنے والا یا پھر ہونے والا ایک اسکین انفیکشن ہے جو موسٹلی جو ہے چھوٹے بچوں میں دو سال سے لے کے پانچ سال تک کے بچوں کے اندر ہوتا ہے اور یہ جو ہے تو ناک والے حصے کے اندر یعنی کی جو تو میں بتا رہا ہوں اس ایرے کے اندر یہ موسٹلی ہوتا ہے ایمپیٹیگو تو یہ جو ہے تو دوسرے ایرے میں ہوا سکتا ہے تو اس کے لیے اس کے لئے اس کا بھیholders کا سیکنڈری انفیکشن یہ ہوسکتا ہے ایمپیٹیگو تو اس کا سیکنڈری انفیکشن کے اندر اس کے بھفسکے ایک سیوئر فارم ہوتا ہے جس کو کرسٹیڈ اس کے بھفسhem کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ تبدیل ہوسکتا ہے یا ہوسکتا ہے یہ اس کے کمپلکیشنز ہیں اگر نے ایچ ایوی کے پوزیٹیو پیشنٹ ہے یا ایمینو ڈپریس والے جو لوگ ہیں یا جن کی ہیلتھ جو ہے بہت کمزور ہے صحت کمزور ہے ایسے لوگوں کو یہ زب سے زیادہ جو ہے تو متاثر ہو جائے ایسے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو دوستو ہم نے جانا اس کے کمپلکیشنز اور رسک افیکٹر دوستو اس میں ڈیکنوز کے اتبار سے مایکروسکوپس کے اندر جو ہے تو دیکھا جا سکتا اس کے مائٹس کو اور ایگزیٹ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے تو ڈیکنوز کے اندر اس کا اتنا ایمپورٹنس ہے اب اس کے لائن آف ٹیٹمنٹ کیا ہے تو دوستو لائن آف ٹیٹمنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے جس کے یہ ہو چکا ہے اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور جس کے جس کو یہ نہیں ہوا لیکن وہ پیشنٹ اگر ہمارے گھر میں ہیں ہمارے آس پاس میں روم میں ہیں تو ان لوگوں کو بھی احتیاط کیا جاتا ہے ان لوگوں کو بھی ٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے بچ جائیں موسٹلی دوستو جو اسکول ہوتا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑتے ہیں یا پھر جو مدر سے ہوتے ہیں وہاں بہت زیادہ کسیر تعداد میں اس کے پیشنٹ ملتے ہیں اس کے اب اس کے کیونکہ کیا ہوتا ہے وہ ایک ساتھ رہتے ہیں کنجسٹڈ ایرے ہوتا ہے کراؤڈڈ ایریا ہوتا ہے تو ان کے جو ہے تو کپڑے وغیرے سب کچھ جو ہے تو کوئی پراپر دیکھر بال ان کی کرنے والا نہیں ہوتا ہے اس لئے بہت زیادہ وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں تو اس کے لئے دوستو دو تین چیزیں یہ ٹریٹمنٹ میں ہیں سب سے ایمپورٹن چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا پریوینشن ہے تو پریوینشن میں کیا کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ تو علاج سے زیادہ اگر ہم کو احتیاط کرنا چاہیے وہ ہے پریوینشن کیونکہ بہت دنوں تک اگر ہم کو اس چیزوں سے بچنا ہے تو پریوینشن بہت ضروری ہے پریوینشن کیا ہے کہ کپڑوں کو یا زیر استعمال جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کڑک دوپ میں سکانا ہے اور جو پانی میں اگر ہم کپڑے دھو رہے ہیں تو اس پانی کو اس پانی کے اندر ڈیٹال وغیرے ہم ڈال سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا بیکٹریل بھی اور دوسری اگر کوئی جراسیم وغیرے ہیں وہ جو ہے تو اچھی طرح سے واش ہو جائیں گی کلین ہو جائیں گی اور کلین ہونے کے بعد اس کو ہم کو کڑک دوپ میں سکانا ہے کلک دوپ میں سکانے سے جراسیم جو ہے تو یہ ڈیٹھ ہو جائیں گے مر جائیں گے تو جتنے بھی لوگ اس میں متاثر ہیں وہ اس بات کو جانیں کہ وہ صفائی کا احتمال اچھے سے رکھیں زیر استعمال چیزوں کو کلک دوپ میں سکائیں اور احتیاط کریں اور صاف صفے کا خیال رکھیں جو بیستر ہیں جو بیٹس ہیں جا پر سوتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو ایسی چیزوں کو بھی صفائی ایسی چیزوں کو بھی صاف صوترا رکھیں اور ٹیٹمنٹ کی لائن سے دوستو اس کے اندر پریونشن بہت امپورڈنٹ ہے صفائی بغیرے کا بہت امپورڈنس اس کے اندر ہوتا ہے ٹیٹمنٹ اور لائن آف ٹیٹمنٹ کے اندر یہ صرف جو ہیں تو ڈاکٹر اپنی کنڈیشن کے حساب سے ڈیاغنوز کرنے کے حساب سے کے بعد ہی جو ہے تو فکس کرے گا کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے اسکن انفیکشن ہو یا کوئی بھی بیماری ہو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بار دیکھ لیا اور اس کو ڈیاغنوز کر لیا بہت ہی کنفیوزن ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ ڈاکٹر کی سلالے اپنی من مرجی سے کبھی بھی کوئی کام نہ کرے تو لائن آف ٹیٹمنٹ میں ڈاکٹر لوگ اس کے اعتبار اس میں جو ہے ٹیٹمنٹ میں انٹی ایلرڈجی جو ہے تو میڈیسن دیتے ہیں جس سے جو تو خجلی بغیرے کے اندر کافی راحت مل جاتی ہے اور رات میں اگر خجلی وہ تاری تو نیند نہیں آتی لیکن وہ گولی کھالینے سے جو ہے ٹیبلٹ لے لینے سے جو ہے تو نیند اچھی آ جاتی ہے ساتھی اس کے اندر جو ہوتا ہے تو لگانے والے جو لوشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ سوپ ہوتی ہے نہانی کی سابن ہوتی ہے تو لگانے والے جو ہوتے ہیں وہ چوبیز ہنٹی ہم اس کو لگا کر رکھ سکتے ہیں یا پھر رات میں لگا کر صبح اس سے گھسل کر لیے نہ لیے اور جو سابن ہوتی ہے اس سے جو ہے تو پورے باڈی کو ہم ریکنا کریں اور دوستو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لگانے والے لوشن کریب ہوتے ہیں وہ نیک کے بلو یعنی گردن کے نیچھے جو ہے تم کو لگانا ہوتا ہے اور جو سوپ ہے اس کو ہم پورے باڈی کے اوپر لگا سکتے ہیں لائن آف ٹیٹمنٹ کے اندر ہم لوگ جو ہیں تو الی ویراد کا جو لوشن آتا ہے یا پھر جیل آتا ہے تو دوستو یہ تھا کچھ اس کے بھی اس کے بارے میں تو آئی ہوب کی آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوگی اور لائن آف ٹیٹمنٹ بھی سمجھ میں آیا ہوگا تو ابھی اس طرح کے اور بہت سارے کیسز دیکھنے کے لیے جو ہے تو آپ جھوڑے رہیں اور اگر اس کے علاوہ کوششن آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ بلکل جو ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری طرح سے اس کا جواب دوں گا